الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء و امام وسلم نبینا محمد وعلى آلہ و صحبہ ومن سنب سنتہی الی امدین اما بعد برادران اسلام کل مینے آپ کے سامنے اسلام میں دین کے نام پر نئی چیز کو ایجاد کرتا ہے تو اس کو بیدات کہا جاتا ہے اور بیدات انسان کو گمراہی اور گمراہی جہنم کے راستے پر لے جاتی ہے اس سلسلے میں تفصیلی باتیں کل میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی بیدات میں انسان ایک مسلمان کیسے داخل ہوتا ہے کل چھے چیزیں ہیں جن میں انسان کو سنت کی موافقت بروری ہے اگر ایک چیز میں بھی انسان چھے امور میں سے سنت سے ہڑ جائے تو سنت سے ہڑنے کے بعد انسان بیدات میں چلا جائے وہ چھے امور کیا ہیں انہی کی میں وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا سب سے پہلی چیز ہے کہ سبب میں سنت کی موافقت ضروری ہے اگر کوئی مسلمان کسی عبادت کے لیے اپنی طرف سے کوئی سبب ایجاد کرتا ہے اور اس سبب کو ذریعہ بنا کر عبادت کرتا ہے تو ایجی صورت میں وہ سنت سے نکل کر بداعات میں داخل ہو جائے گا سبب میں سنت کی موافقت بروری ہے اس کی مثال آپ یوں لینے کہ کوئی شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہا کہ جب تمہیں کا کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو اس وقت تک نہ بیٹے جب تک کہ دو رکعات سنت ادا نہ کریں تو یہ جو دو رکعات سنت ہے اس کو تحییت المسجد کہا جاتا ہے جب تک انسان دو رکعات نماز ادا نہ کریں مسجد میں داخل ہونے کے سبب سے تب تک نہ بیٹیں تو گویا کہ دو رکعات نماز ادا کرنا مسجد میں داخل ہونے کی وجہ سے داخل ہونا یہ سبب ہے دو رکعات نماز کے لئے تو یہ مشروع سبب ہے اور مسلمان کو اس سبب کی وجہ سے نماز ادا کرنے کا شریعت میں حکم دیا لیکن کوئی آدمی مثال کے طور پر غیر مشروع سبب کو اپنا کر عبادت کرتا ہے مثال کے دور پر کسی آدمی کو کوئی نعمت حاصل ہوگی خوشی مل گئی تو وہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے اللہ کے شکر ادا کرنے کے لئے دو رکعات نماز پڑتا ہے تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اس قسم کی صلات شکر کی شریعت میں کوئی حیثیت ہے کوئی جواز ہے اگر آپ کتب حدیب نکال کر دیکھ لیں گے بہت سے مواقع آئے نبی علیہ السلام کے زندگی میں خوشی کے نعمتوں کے آپ نے شکر بھی ادا کیا لیکن شکر ادا کرنے کے لئے آپ نے نماز نہیں پڑھی سجدہ کیا سجدہ شکر آپ نے کیا تو اگر کوئی شکریہ کے لئے شکریہ کو سبب بنا کر نماز پڑھتا ہے تو ایسی صورت میں شکر کو سبب بنا کر اس کا نماز ادا کرنا یہ بیراج ہے سنت سے نکل کر آدمی بیدائیت میں لاخل ہو جانے اسی طریقے سے ایک اور چیز ایک اور مرحال آپ لے لیں کہ ماہ رمضان کے آخر جو دس دن ہیں انسان جاگتا ہے اللہ کی عبادت کرتا ہے قرآن کے قلاوت ہے ذکر ادکار ہے اس قسم کی جو عبادت ہیں انسان کرتا ہے تو گویا کہ لیلت القدر یہ سبب ہے قیام کے لیے لیلت القدر کی وجہ سے ان براتوں میں انسان جاگتا ہے اور اللہ کی عبادت کرتا ہے کوئی آدمی شب قدر شب برات پندردی شابان کو کوئی سبب بنا کر خصوصیت کے ساتھ جاگنے کا احتمام کرے اور پندردی شابان کو سبب بنائے کہ اس دن نبی علیہ السلام نے جاگا حبرستان کے زیارت کی آپ فلا کام کیے فلا کام کیے لیکن نبی علیہ السلام تو روز تحجد کا احتمام کرتے جب آپ نے روز تحجد کا احتمام کیا تو پندردی شابان میں بھی آپ نے تحجد کا احتمام کیا خصوصیت کے ساتھ پندردی شابان کو آپ نے سبب بنا کر اس دن تحجد کا احتمام نہیں کیا اگر کوئی مسلمان اس رات کو سبب بنا کر اس رات میں جاگتا ہے اور اس رات میں مخصوص نماز پڑھتا ہے قبروں کی زیارت کرتا ہے تو انسان سنت سے نکل کر بدائیت میں داخل ہو جائے گا بہت ساری مثالیں بعد مسلمان جمعہ کے رات میں جاگتے ہیں جمعہ کے رات فضیلت والی رات نبی نے ایک حدیق میں فرمایا آپ نے کہا جمعہ کے دن خصوصیت کے ساتھ یا جمعہ کی رات میں خصوصیت کے ساتھ قیام کا احتمام نہ کرو جمعہ کی رات ہے اس لئے میں تحجت پڑھوں اگر آپ کا معمول ہے روز تحجت پڑھنا تو آپ پڑھیں لیکن جمعہ کی رات کو خاص طور پر سبب بنا کر عبادت کرتا ہے تو سنت سے نکل کر آدمی بدعات میں چلا جائے گا یہ کور مدھال آپ لے قرآن مجید کی تلاوت کوئی آدمی مریض پر کرتا ہے پھوک مارتا ہے تو اللہ تعالی اس کو شفا دیتا ہے اس میں اللہ تعالی نے تحصیر رکھی تعویز بنا لیا ہاتھ میں بانگ لیا کڑا بنا لیا ہاتھ میں لگا لیا انگوٹی بنا لی انگلی میں ڈال لی کسی بھی قسم کی کوئی تعویز استعمال کر لیا اور اس تعویز کو وہ سبب بنا رہا ہے بیماری دور ہونے کے لیے چاہے تعویز قرآن مجید کی ہو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں تعویز ہیں تو آدمی جب تعویز آپ نے ریکھی تو نبی علیہ السلام نے اس آدمی سے سوال کیا پوچھا کہ یہ تعویز اپنے بازوں میں اپنے ہاتھ میں کیوں باندھی ہے کہ میں کمزور تھا بیمار تھا میں بیماری دور کرنے کے لیے تعویز باندھی ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمائے انزع اس کو نکال دو اس کو اپنے ہاتھ سے اپنے جسم سے ہٹا دو اس لیے کہ اگر یہ ہاتھ میں رہے گا تو اس سے تمہاری کمزوری میں مزید اضافہ ہوگا بیماری تو دور نہیں ہوگی لیکن کمزوری میں مزید اضافہ ہوگا نبی علیہ السلام نے کمزوری کے طرف اشارہ کیا تھا ایک غیر مشروع چیز کو آدمی مشروع بنا کر اس کو سبب بنا کر بیماری دور کرنے کی کوشش کر رہی تو سبب میں شریعت کے موافقت ضروری ہے اگر اپنی طرف سے کوئی سبب اجاد کر لیتا ایک اور مضال آپ لینے عموما مسلمان عید کے دن جاتے ہیں نماز ادا کرتے ہیں لیکن یہ ایک بیراد مسلمانوں میں دیکھی جاتی ہے کہ عید کے دن قبروں کی زیارت کرتے ہیں اور بہت سارے جگہوں پر چونکہ عید کا قبرستان سے متصل ہوتی کریوں میں آپ چلے جائیں لیہات وں میں چلے جائیں تو جہاں نماز ادا کی جاتی ہے عید کی اسی کے بازوں میں قرب و جوار میں قبرستان بھی ہوتا ہے تو عید کے دن خصوصیت کے ساتھ قبروں کی زیارت کرتے ہیں تو یہ جو تخصیص کرنا عید کے دن قبروں کی زیارت کے لیے اس کو علماء نے بدات قرار دیا عید دن قبروں کی زیارت کے لیے سبب نہیں بن سکتا یہ غیر مشروع سبب ہیں آپ قبروں کی زیارت کبھی بھی کریں کوئی حرز کی بات نہیں لیکن عید کے دن خصوصیت کے ساتھ اگر آپ زیارت کرتے ہیں تو سنت سے نکل کر انسان بلات میں داخل ہو جائے گا تو یہ پہلی چیز کہ سبب میں شریعت کے موافقت ضروری ہے اگر سبب اپنے طرف سے کوئی آدمی اجاد کر رہا ہے ایک اور مثال آپ لینے نبی علیہ السلام پر درود بھیجنا مشروع ہے کبھی بھی آدمی درود بھیج سکتا اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فدیلت بیان درود بھیجنے کے کہ کوئی آدمی درود بھیجتا ہے اس پر دس رحمت نازل فرماتا ہے تو درود بھیجنے کے لئے کسی وقت کی کوئی تعین نہیں لیکن شریعت میں مواقع آئے ہیں جیسے تشہود میں انسان بیٹھتا ہے تو تشہود میں درود بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے صبح اور شام کے جو عذکار ہیں وہاں آئے تو علماء نے کہا یہ چیز بیجات ہے کیونکہ اس نے عظام کو سبب بنا لیا اور اس وقت جس وقت کو شریعت نے مشروع نہیں قرار دیا اب خاص کر کر درود کا اعتمام کرتا ہے تو آدمی سنت سے نکل کر بیجات میں داخل ہو جائے تو شریعت کی جو اسباب ہیں اس کو سمجھنا ہم ضروری ہے کہ جو بھی ہم عبادت کرتے ہیں پہلے یہ دیکھیں کہ جس سبب کے ساتھ ہم یہ عبادت یہ نیک کام کرنا چاہ رہے ہیں آیا شریعت نے اس سبب کو بیان کیا ہے تو الحمدللہ اگر شریعت نے اس سبب کو بیان نہیں کیا ہے اور ہم اس کو سبب بنا کر عبادت کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں سنت سے نکل کر ورات میں داخل ہو جائے دوسری چیز جنس میں شریعت کے موافقت ضروری ہے شریعت ایک جنس عبادت کے لئے بیان کرتی ہے اس جنس کے ساتھ وہ عبادت کرنا ضروری ہے اگر کوئی آدمی اپنی طرف سے جنس کو وضل دیتا ہے جنس کو اپنی طرف سے مدعین کرتا ہے شریعت کی مدعین کردہ جنس کو چھوڑ کر تو آدمی سنت سے بدا تمہیں راخل ہو جائے گا کہتے مثال کے دور پر شریعت نے قربانی کے لئے جنس مقرر کی بہیمت الانعا گاہے اور بکری ان میں جو ہے انسان قربانی کر سکتا ہے قربانی دے سکتا ہے کوئی حرس ہی بات کوئی آدمی شریعت کی مقرر کردہ جو جنس ہے قربانی کے لئے اس کو چھوڑ کر گھوڑے کی قربانی دیتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ بکری تو جو ہے سستی ہے گھوڑا اور مہنگا ہے تو گھوڑا میں خرید کر اللہ کے راستے میں عید کے دن اس کے قربانی کروں گا تو چونکہ شریعت نے جو جنس بیان کی اس جنس کو چھوڑ کر کوئی اور جنس عبادت کے اختیار کر رہا ہے تو آدمی یہاں پر سنت سے نکل کر داخل ہو جائے اور بعض علماء نے شاید لکھا ہے کہ کوئی آدمی عید کے دن قربانی کرتا ہے مرغی کی تو کیا اسی صورت میں مرغی کی قربانی اس کی صحیح معنی جائے گی شریعت نے قربانی کے لیے جنس مقرر کے گھوڑا کھانا اگرچہ جائز ہے لیکن قربانی نہیں ہو سکتی کرنا بہت بروری ہے ایک اور مثالہ اپ لے ماہ رمضان ہے صدقت الفطر کا حکم دیا گیا کہ ہر مسلمان صدقت الفطر ادا کرے زکاة الفطر کا احتمام کرے اور زکاة الفطر ادا کرنے کے لیے شریعت نے بتایا کہ جو انعاج وہ استعمال کرتا ہے جو مثال کے طور استعمال کرتا تو جو کی شکل میں ایک سا زکاة الفطر ادا کرے خجور ایک سا کشمش ایک سا تو جو انسان تو عام استعمال کرتا ہے وہ ایک سا ادا کرے اگر کوئی آدمی شریعت نے جو جنس بیان کی اس جنس کو چھوڑ کر کوئی اور جنس اپنا لیتا اختیار کر کیوں اس لیے کہ شریعت نے جو جنس بیان کیا اس جنس کے ساتھ زکاة الفطر ادا کرنا ضروری ہے اپنی طرف سے ہم جنس کو تبدیل نہیں کر سکتے بہت سارے مسلمان کہتے ہیں کہ ہم اناج دیں گے شاید اس کو اناج کی ضرورت نہ ہو تو دوسری چیزیں وہ خرید سکتا اگر ہم پیسہ دیں گے میرے محترم مسلمان دوستو جو آدمی مہداج ہوتا ہے غریب ہوتا ہے شریعت میں بہت سارے راستے اس کے لئے رکھیں آپ جو زکاة نکالتے ہیں زکاة ادا کرتے ہیں تو زکاة اگر آپ کے پاس پیسہ آئے تو پیسے کی شکل میں آپ زکاة دیں گے ظاہر اناج کی شکل میں زکاة ادا کرتا ہے اناج کی شکل میں کپڑوں کی شکل میں اگر آپ زکاة نکالتے ہیں تو آپ کا زکاة ادا نہیں ہوگا یہاں پیسے کی شکل میں زکاة دینا ضروری ہے کیونکہ اس کو مالک بنانا ہے فقیر کو مسکید کو ان پیسوں کا مالک بنانا اُلڑ گیا ہے زکاة میں آپ دیکھیں گے کوئی کپڑے دی رہا ہے زکاة میں آپ دیکھیں گے کوئی اناج دی رہا ہے اور کہتا ہے سوچتا ہے کہ میری زکاة ادا ہو جائے گی شریعت میں جو جنس بیام کی وہ جنس میں ادا کرنا ہوگی یہاں زکاة میں بسا اوقات اناج دیتا ہے اور کپڑے دیتے ہیں جبکہ روپیا یہاں دینا چاہی اور زکاة الفطر میں آناس دینا چاہی وہاں کیا کرتے ہیں پیسہ دیتے ہیں تو شریعت کی جو جنس ہوتی ہے ہم اس جنس سے کبھی باہر نہیں نکل سکتے ہیں اگر نکل جاتا ہے کوئی مسلمان تو سنت سے نکل کر برات میں داخل ہو جائے گا یہ دوسری چیز جس سے آدمی برات میں داخل ہونے کی کنجائی سکتی ہے تیسری چیز جس میں شریعت کے موافقہ ضروری ہے وہ ہے مساء اوقات شریعت مقدار متعین کرتی ہے مقدار بیان کرتی ہے کہ یہ عبادت اس کے لیے اتنا عدد ہونا چاہیے اتنی مقدار ہونی چاہیے اگر کوئی آدمی عبادت کے لیے اپنی طرف سے عدد یا مقدار متعین کرتا ہے تو سنت سے نکل کر ویداد میں داخل ہو جائے گا مثال کے دور اوپر ہم کو حکم دیا گیا کہ زہر کی نماز چار رکھات ادا کرنی کوئی آدمی سوچے کہ چار کیوں پڑھوں پانچ پڑھ لیتا ایک رکھات زیادہ میں پڑھ لوں کا سواب زیادہ ملے گا تو کیا کوئی آدمی اگر چار چھوڑ کر پانچ ادا کرے گا تو کیا اس کو سواب ملے گا نہیں انسان سنت سے نکل کر شریعت میں جو تعداد ویام کی اس تعداد کو چھوڑ کر کوئی اور تعداد اپنی طرف سے مقرر کر رہا عوضو کا حکم دیا گیا نبی رسول السلام نے فرمائے عوضو کے آزا جو تم دھوتے ہو ایک مرتبہ دھو دو مرتبہ دھو تین مرتبہ دھو کوئی آدمی یہ سوچے کہ تین مرتبہ کیوں چار مرتبہ میں دھو لیتا پانچ مرتبہ اور زیادہ پاپ کو جاؤ اور زیادہ سفائی آ جائے گی تو کیا یہ چیز جائز ہے اس کے لئے شریعت کہتی ہے کہ جو آدمی تین سے زیادہ کرتا ہے فقط اساہ وطعدہ وظلمہ اس نے بہت غرہ کام کیا شریعت میں جو حدود متعین کیے تھے اس سے اس نے تجاورز کیا اور اس نے ظلم ہوگا کہ پتا نہیں استخارہ کے نام پہ اتنی اذکار بیان کیے جاتے ہیں بس اوقات آن لائن میں استخارہ ہوتا ہے آپ یہاں ویٹھی ہوئی ہیں اور آپ جو پریشانی ہے مشکل ہے اس کے وارے میں کسی اور سے آپ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں بسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ میری یہ پریشانی یہ مشکل ہے فلا بیماری فلا یہ وہ علاج تجویز کرتے ہیں کیا علاج کہ یہ صورت یہ آیت اتنی مرتبہ پڑھو کیا اتنی مرتبہ جو وہ بیان کر رہے ہیں اور جس صورت کا وہ نام لے رہے ہیں جس آیت کے بارے میں بتا رہے ہیں شریعت نے بیان کیا اگر شریعت نے بیان کیا تو ان کا تعداد مقرر کرنا بیان کہ اتنی مرتبہ یہ آیت پڑھو اتنی مرتبہ درون کا احتمام کرو اتنی مرتبہ یہ صورت پڑھو میرے مہتر مسلمان دوست اور بہت سارے ایسے بھی ہیں کہ اتنی مرتبہ اس ذکر کا احتمام کرو کبھی فقیر نہیں رہو گے دنیا میں کیا مالداری جو ہے صرف اذکار سے انسان کو حاصل ہوتی اگر ایسا ہوتا دنیا میں کوئی فقیر نہیں ہوتا کیونکہ اکثر فقرہ دیل سے جڑے ہوتے ہیں اور اکثر اذکار اگرہ کا احتمام اغنیہ سے زیادہ فقرہ کرتے ہیں تو اگر اذکار کے بنیاد پہ انسان کو تو یہ جو بیان کیا جاتا ہے فلاں کے طرف سے اتنی تعداد میں اتنے عدد کے ساتھ اس کا احتمام کرو پریشانیہ دور ہوں گی یہ ہوگا یہ ہوگا تو اگر شریعت اس کو بیان کرتی ہے عدد کو تو ٹھیک ہے لیکن اگر شریعت نے وہ تعداد بیان نہیں کی مقرر نہیں کی تو ایسی صورت میں اپنی طرف سے تعداد بیان کر کوئی تعداد مقرر کر کوئی آدمی عبادت کرتا ہے تو سنت سے ہٹ کر انسان بیرات میں چلا جاتا ہے تو یہ تین چیزیں میں نے بیان کی بقیہ تین چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے کل رکھنے کی کوشش کروں جو تین چیزیں بیان کی سب سے پہلے سبب میں شریعت کی موافقت ضروری ہے اپنی طرف سے ہم سبب کوئی متعین کر عبادت نہیں کر سکتے اگر سبب مشروع ہے تو ہماری عبادت بھی مشروع ہے اگر سبب غیر مشروع ہے تو ہماری عبادت بدعات ہے اور دوسری چیز شریعت اور تیسری چیز بسا وقت شریعت تعداد مقرر کرتی ہے اس عدد کے ساتھ وہ عبادت کرنا ضروری ہے اگر ہم نے کم یا زیادہ کیا یا اپنی طرف سے کوئی تعداد مقرر کر لی تو ایسی صورت میں انسان سنت سے نکل کر بدعات میں راقل ہو جائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم مسلمانوں کو سنت کی اتباع کرنے کی توفیق ادا فرمائیں اور ہر قسم کے دعات سے اور شر سے اللہ معفوض رکھے جنت میں جگہ دیں جہنم اور قبر کی اداف سے اللہ بچائے آمین وآخر دعوان الحمد اللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ ورکم